بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت محدود مگر طاقتور مغربی سلسلہ خیبر پختونکہ کے بالائی علاقوں دیر چترال سوات اور گلگت بلتستان میں داکل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے چند علاقوں میں برفباری اور بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے تاہم آج دوپہر کے بعد خصوصاً شام رات کے اوقات میں سسٹم میں مزید شدت آنے کا امکان ہے جس کی وجہ سے یہ سسٹم پھیل کر خیبر پختونکہ کے بالائی اور وستی علاقوں پشاور، کوہر، ٹیبٹ آباد، مانسیرہ، چارصدہ، بٹخیلہ، مانم جبا، مہنگورہ، سوا، دیر، چترال، پارچنار، بنو، وزیرستان کوہستان، سوابی، مردان، سبیت مختلف علاقوں میں پھیل جائے گا اور گرہ چمک کے ساتھ تیز توفانی بارشوں، یالباری اور آندھی کا سبب بنے گا اس کی وجہ سے صبح پنجاب کے بالائی اور چند وستی علاقوں میں بھی کسی کسی جگہ پر گرہ چمک اور تیز واؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے مری راول پنڈی، اسلام آباد، خطہ پوٹوار، پنڈی گیپ، ٹیکسلا، آٹک اور ملہکہ علاقوں میں گرہ چمک کے اچھے بادل بن سکتے ہیں اور کہیں کہیں شدید بارش اور یالباری بھی ہو سکتی ہے تہمیہ والی بھکر، نورپورتال، چکوال، خوشاب، سرگودہ، راول پنڈی، مری سیالکوٹ، وزیر آباد، حافظ آباد، خاریاں پینڈ، دادر خان، لالا موسیٰ، جیلم سمیت، فیصل آباد، حافظ آباد، ساہی وال، اوکارا، پاک پتن شریف، مزفرگر، ملتان، دیرہ غازی کان اور ملہکہ علاقوں میں کہیں کہیں چند ایک مقامات پر بارش اور بیشتر مقامات پر گردالود، تیز ہمائیں اور جھکڑ چلنے کا امکان ہے ویدلوز جنوبی پنجاب، کراچی، ایدراباس میں صوبہ سندھ اور بلوچستان کے تمام علاقوں میں موسم خوشک اور گرم رہنے کی توقع تاہم شمالی بلوچستان اور پنجاب کے مختلف علاقوں اور بالائی سندھ میں گردالود، جھکڑ چلنے سے گرمی کی شدید لہر میں کمی متوقع ہے حضروں کے نئے ریپورٹ کے ساتھ جز دیجئے اللہ حافظ